بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو سوفی انسلوشن آئی ٹی انڈسٹری کی جانب سے جواز اتر آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہے میں امید کرتا ہوں آپ نے میری پہلے والی تمام ویڈیوز اچھے طرح سے دیکھی ہوں گی اور سنی بھی ہوں گی اور آپ کو ورلڈ پریس کے بارے میں کافی حد تک معلومات حاصل ہو چکی ہوگی آہ آج کے ہمارے لیکچر کا جو ٹائٹل ہے وہ یہ ایٹلی میرا ورلڈ پریس کا کورس بھی چل رہا ہے لیکن اسی کورس کے دوران اس میں کافی کچھ حدی رہتا ہے لیکن اسی میں اسی کے دوران ایک دوست کا کومنٹ آیا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ سلائٹر کو کس طرح کے ساتھ کریئٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کے اندر اپنی مرضی کے ساتھ ایمیجز بھی لگائی جا سکتی ہیں تو میں آج آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سلائٹر کس طرح لگائی جا سکتا ہے اور اس کا کیا طرح کا کار ہے آپ نے ویڈیو پوری مکمل دیکھنی ہے میں اینڈ تک آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ اس کو کس طریقے کے ساتھ چلائیں گے کس طریقے کے ساتھ لگائیں گے انشاءاللہ پورے کا پورا پروسس میں آپ کو بتاؤں گا لیکن جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر اور بیل کے آئیکن پر لازمی کلپ کریں تاکہ آپ کو ہماری تمام آنے والی جیوز کے بارے میں نوٹیفکیشن حاصل ہو سکے تو چلتے ہیں آج کے ہم ٹاس کی طرف میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے کے ساتھ آپ اپنی ویب سائٹ کی اوپر جو ہے سرائیڈر اس کو رن کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں اس کی سائٹ یہ میں لوکل ہوسٹ کے اوپر دکھا رہا ہوں ایک سیمپل سا ٹیمپلیٹ ہے یہ دیکھیں ایک سادہ ٹیمپلیٹ ہے میری پکچر کے لائے اس پر کوئی چیز نہیں ہے میں ابھی یہاں پر اس کا یہاں پر ایک سرائیڈر شکر ہوں گا آپ کے سامنے تو اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں ایک پلگن انسٹال کرنے کی ضرورت ہوگی اس پلگن کو کس طریقے کے ساتھ یوز کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے اپنے پلگنز پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو پلگنز کا اس لئے کے ساتھ پینل آپ کے سامنے آ جائے گا آپ نے ایڈ نیو کے اوپر کلک کرنا ہے کیونکہ ہم اب ایڈ نیو کر کے ایک نیو پر پلگن کو انسٹال کریں گے تو اب آپ یہاں پر لکھیں گے ایس اے ایم آر ٹی سمارٹ سلائیڈر ٹھیک ہے اس کے بعد انڈ کا بٹن پریس کریں گے تو یہ دیکھیں اس طرح کا کوئی ایس بنا ہوا ہے سمارٹ اور اس کے اوپر یہ گیپس ہی ہے جیسے ٹھیک ہے اور سمارٹ سلائیڈر تھری اس کا نیم ہے آپ نے اس کو انسٹال لوگ کرنا ہے جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ انسٹالیشن کام از کام ایک منٹ لازمی لے گی اس کے بعد ہم اس کو ایکٹیویٹ ہی کریں گے ٹھیک ہے جو ہی ہم اس کو ایکٹیویٹ کریں گے تو ہماری اس والی گسٹ کے اندر یہ ہمیں شو ہونا شروع ہو جائے گا جب ہم اپنی ایڈ منٹ کو ریفریش کریں گے تو پھر ہم اس کے اندر وہ ساری تبدیلی کریں گے جو ہمیں ہم چاہتے ہوں گے ٹھیک ہے میں آپ کے سامنے لائیو یہ کام کروں گا آپ نے یہ اٹنشن نہیں رہنی اس کے علاوہ اور بھی کافی زیادہ چیزیں ہیں یہ دیکھیں میٹا سلائیڈر ہے ماسٹر سلائیڈر ریسپانسیو ٹاچ سلائیڈر یہ کیا چیزیں ہیں یہ باقی بھی تمام سلائیڈر آپ کو بتاؤں گا لیکن میں اس کا اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بل بہت اچھا اور بہت یوسفل ہے یہاں پر دیکھیں تقریباً چالیس ٹھیک ہے چار لاکھ چالیس نہیں چار لاکھ لوگوں لوگ جہاں وہ ایکٹیو انسٹالیشن ہے ان کی ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں فائیو سٹار سکس وان ٹین ٹھیک ہے چھے سو دس کے قریب فائیو سٹار ان کو دیئے ہیں اب یہ ہمارا سمارٹ سلائیڈر جو ہے وہ انسٹال ہو چکے ہے میں اس کو ایکٹیویٹ کروں گا میں ایکٹیویٹ پر کلک کرتا ہوں تو اب ایکٹیویشن کا پروسٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے یہ بہت جلد ہی ایکٹیویٹ ہو جائے گا یہاں پر دیکھیں سمارٹ سلائیڈر 3 دی ایکٹیویٹڈ رپیئر دی ایکٹیویٹ کا مطلب ہے ایکٹیویٹ آرڈی ہے اور دی ایکٹیویٹ اس کے لکھا گیا اگر ہم اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ دی ایکٹیویٹ ہو جائے گا اب ہم نے اس کو ری فریش کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں سمارٹ سلائیڈر آ گیا سمارٹ سلائیڈر پر آپ کلک کریں گے جو ہی آپ اس کو اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر دیکھیں میں نے کچھ اپنی طور پر بھی بنا کے رکھے ہوئے ہیں لیکن اب بھی میں آپ کو نیو سلائیڈر بنانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا میں پہلے والے کو ریموو کرتا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے تو گوٹ اٹ جن لوگوں کے پاس ابھی جن لوگوں نے بھی سلائیڈر میں نے سلائیڈر بنانے ہوا تھا میں نے اس کو ریموو کر دی اب میں آپ کے سامنے ایک نیو سلائیڈر بناؤں گا یہاں پر میں کروں گا نیو سلائیڈر پر اور سب سے پہلا جو کام ہے آپ نے اپنے سلائیڈر کا نام رکھنا ہے سلائیڈر یا وان چلیں جی سلائیڈر وان میں نے نام رکھ دیا اس کا اس کے بعد آپ ان تمام ٹیمپلیٹ میں سے وہ ٹیمپلیٹ سلائیڈ کریں گے جس کو آپ لگانا چاہتے ہیں تو یہ بہت اچھا ٹیمپلیٹ ہے میں فل ویڈر ہی یوز کرتا ہوں اور میں نے اس کو سلائیڈ کرنے کے بعد کریئیڈ کر دینا آپ نے ویڈر اور ہائٹ کو نہیں ہاتھ لگانا یہ ایسی ہی رہنے دن اور کریئیڈ کے بٹن پر کلک کریئیڈ کے بٹن پر کلک کیا تو یہ دیکھیں اس کی سلائیڈیں جو ہیں یہ بن کے آپ کے سامنے آ چکی ہیں اب میں سلائیڈ ون اس کی لگاؤں گا اس میں میں کوئی بھی پچھے لگا سکتا ہوں میرے پاس یہ والی تھی تو میں نے اس کو سلائیڈ کر لیا اس کے بعد دوبارہ ایڈ گوٹ اٹ کریں اور ایڈ سلائیڈ کریں آپ اس پہ جب ایڈ سلائیڈ دوسری دفعہ کریں گے تو کچھ اس طرح کی آپشن آئے گی پھر آپ کو ایمیج سلائیڈ جو ہے وہ ایڈ کرنی ہوگی یہاں پر کلک کریں یہاں پر آجیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں دو ایمیجز آگئی ہیں اب میں ایک اور ایڈ کرتا ہوں آپ کے سامنے اب میرے پاس وہ ایمیج نہیں پڑی جو میں کرنا چاہتا ہوں میں اپلوڈ فائلز پہ جاؤں گا سلائیڈ اپنے سسٹم میں چلا گیا تو میں یہاں سے کوئی بھی اچھی سی پکچر دیکھتا ہوں جو ہمارے کام چلیں یہ بچے بارے پیچھے لگاتے ہیں یہ آگیا اور میں نے اس کو سلائیڈ کر دی یہاں پر دیکھیں تین آگئے ہیں چلیں میں چار کر لیتا ہوں ایک اور ایڈ کرتے ہیں ہم یہاں سے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کوئی بھی مل گی تو اس کے بعد یہاں سے کیونسی کریں یہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا یہ دیکھیں میں نے سلائیڈ کر اب یہاں پر دیکھیں کتنی آگئی ہیں ایک دو تین چار سلائیڈ ہیں اگر آپ میں اسی میں سے کسی کو ریموو یہاں سے کرنا جاتے ہیں تو بہت آسانی سے کر سکتے ہیں یہاں پر کلک کریں ڈوپلیکیٹ کوپی ان پبلش سیٹ ایز فرسٹ اور ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سارا کام کرنے کے بعد آپ اپنے ماؤس کو تھوڑا سا نیچے لے کے آئیں اور جنرل پر کریں کلک یہ دیکھیں کافی کچھ یہ وہی سلائیڈر ون آپ کا نام اور یہ بہت ساری سیٹنگ ہے لیکن آپ نے فیلحال ابھی ان میں سے کسی کو کچھ نہیں کہنا سائز پہ جائیں آپ دیکھیں وہی والا سائز جو آپ کے سامنے ہے اور فل بٹ بھی سیلیکٹڈ ہے اس کے بعد جانا ہے آپ نے آٹو پلے پہ آٹو پلے پہ آپ نے آٹو پلے کو ان ایبل کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اس میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کرنا ہے یہ آرڈی سلیکٹڈ ہے میں اب اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اس کو سیٹ کرنے کے بعد یہ میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے آرڈی اب میں کیا کرتا ہوں سیو پہ کر دیتا ہوں کلک باقی آپ نے کسی چیز کو نہیں چیڑنا یہ ایسے کی ایسی ہی رہنے دینی ہے میں نے اس کو سیو کر دی ہے اب میں اس پیج پہ جاتا ہوں جہاں پر یہ میں نے پلگ ان امپورٹ کرنا ہے جس پیج کے اوپر ہم لگانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے میں ادھر آگیا میں جاتا ہوں کہ میرے یہی مائی شاپ والے پیج کے اوپر آجائے تو میں مائی شاپ کو ایڈٹ کرتا ہوں میں نے ایڈٹ پہ کلک کیا آپ دیکھتے ہیں جی ہم کس طریقے کے ساتھ اس پیج کے اوپر اپنا یہی والا جو سلائٹر ہے وہ شو کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہمیں یہ پلس والے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہوگا اس میں دیکھیں کہ ہم سلائٹر آیا ہوا یہ دیکھیں سمارٹ سلائٹر اس پر کلک کریں گے تو یہ نیچے آگیا اب ہم چاہتے ہیں کہ اس تصویر کے نیچے نہیں بلکہ یہاں پر آئے مائی شاپ کے یا دس از مائی فرس شاپ ان ٹو تازن نائنٹین کے نیچے سلائٹر مارا یہ فرس سلائٹر جب آپ ایک مکمل ویب سائٹ بنا رہے ہوں گے اس وقت یہاں پر مینو نظر آ رہا ہوگا آپ مینو کو سلائٹ کریں گے کہ مینو کے نیچے یہ دیکھیں سلائٹر اب اگر میں یہاں پر یہ ایرو آپ کو نظر آ رہا ہوگا میں اس پر کلک کرتا ہوں تو سلائٹر امیسی اوپر چلا گیا اب سلیکٹ سلائٹر کرتے ہیں یہ دیکھیں دوست یہ ہمارا سیمپل سلائٹر ہے جو بنا ہوا تھا ہم اس کو کچھ نہیں کریں گے یہ والا ہے ہمارا سلائٹر جو ہم نے بنایا تھا اس کو سلائٹ کریں گے تو یہ دیکھیں سلائٹر آپ کے سامنے بن کر آ چکا ہے بس میں اب اس کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں اپ ڈیٹ ہو رہا ہے جو ہی اپ ڈیٹ ہو جائے گا اپ ڈیٹ ہو چکے اس کے بعد میں ویو پیج کروں گا اس کا ٹھیک ہے تو دیکھیں ابھی دیکھیں گے کہ سلائٹر آئی دیکھیں this is my first shop کے نیچے سلائٹر آ چکا ہے اب میں نے مغوش چھوڑ دیا میں کچھ نہیں کروں گا جائے گی پیچھ سے ایک نیو پکٹر آئے گی ہم نے تین یا چار غربن ہم نے سلائٹر جو سلائٹ کی تھی یہ دیکھیں وہ بچے والے بھی آگئی ٹھیک ہے اس کے بعد کوئی اور پکچر بھی آئے گی وہ بھی دیکھتے ہیں جی i think وہ موبائل والی آئے گی لڑکی والی یہ دیکھیں آپ اس کو تھوڑا سوپر کریں یہ دیکھیں اب اس میں پرابلم بھی ہے اس کا سر کیوں نہیں آرہا ہمارے جو فائل کا سائز ہے جو اس پکچر کا سائز ہے وہ زیادہ بڑا ہے اور سلائٹر کا سائز کام ہے آپ پکچر وہ والی ڈاؤنلوڈ کریں جو آپ کے سلائٹر کو میچ کرتے ہیں جیسے بارہ سو ضربے پانچ سو بارہ سو ویٹ تو اور پانچ سو پکسل اس کی ویٹ تو اور بارہ سو اس کی لیمت وہ والی پکچر ڈاؤنلوڈ کریں سلائٹر کے لیے اور وہ پورے کی بولیس کے اندر فٹ ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ تمام لوگوں کو سلائٹر لگانے کا پتہ چاہتے ہوگا بہت ہی آسان طریقہ کہا رہا ہے یہ وہ والے ہیں یعنی کہ جو میں نے آپ کے سامنے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو بھی یوز کریں ٹھیک ہے تو ان کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے یہ کوئی مطلب آپ چاہتے ہیں کہ میں موز کا طور اس کو پر کلک کروں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں کلک کرتا ہوں آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں سپیڈی سیک کلک کرتا ہوں تو یہ سپیڈ سے چلنا شروع ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا یہ دیکھیں یہ دیکھیں دونوں سائٹوں سے جیسے مرضی اس کو رن کریں تو آٹو پلے میں اپنے مرضی سے جتنا وہ ٹائم اس کے اندر سلیکٹ ہے اس حساب سے یہ چلے گا لیکن اگر آپ جاتے ہیں کہ آپ خود اس سلائٹ کو بغا کر اس سلائٹے کے ہیں تو اسی کے ساتھ ٹرک کرنے سے ہوگا تو میں انڈ پر آپ تمام لوگوں کو یہ بتا دوں کہ یہی طریقہ کار ہوتا ہے ورڈ پیس کے اندر لیکن اس سے مختلف طریقہ کار بھی ہیں اور مختلف پلگنز بھی ہیں بہت خوبصور پلگنز بھی ہیں یہ والا پلگنز یہ بہت کارمد اور فری میں مل جاتا ہے جیسے میں نے آپ کے سامنے یہ سمارٹ سلائٹر جو ہے وہ فری میں اثر کیا اس پر اس کے کوئی پیسے نہیں ہے کوئی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی لیمٹیشن بھی نہیں ہے اس کے اوپر آپ ایک دفعہ لگا لیں گے تو یہ پوری زندگی آپ کے ویب سیٹ کے اوپر چلتا رہے گا تو میں مجھت کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگوں کو اس سلائٹر لگانے کی سمجھ آ چکی ہوگی پتہ چال چکا کس طرح سے لگاتے ہیں تو اللہ حافظ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائی میربانی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں لائک شیئر اور بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ تمام لوگوں کو ہمارے نیکسٹ ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بھی مل سکے اگر جو لوگ ہمیں ہمارے فیس بک پیج سے دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے فیس بک پیج کو لائک شیئر بھی کریں تاکہ دوسری لوگوں تاکہ بھی ہمارے یہ لیچز پہنچ سکیں اور وہ لوگ بھی کچھ حاصل کر سکیں کچھ علم حاصل کر سکیں تھانکس پور واشنگ اللہ حافظ